السلام علیکم حضرت میرا سوال یہ تھا کہ میں اپنی بی بی کو یہ لبز بولا ہوں لبز فارغ مطلب تو میری نکاز سے فارغ ہے میں یہ لبز بولا ہوں اور یہ تقریباً میں نے تین بار الفاظ استعمال کیے تھے ایک وقت میں فون پہ تو میرا مسئلہ یہ ہے کہ آپ سے جانکاری مجھے لینا ہے کہ سنی جماعت مولانا کہتے ہیں کئی عالم سے میں نے پوچھا تو بولے آپ کی تین ہو گئی یہ آپ بینہ حلالے کے آپ اس کو رکھ نہیں سکتے اور جو میں ایک اور ایک جگہ پتا کیا تو بولے رکھ سکتے ہیں اسی لیے جو ہے آپ سے جانکاری لینا ہے تقریباً پانچ سال ہماری اس کی جدائی ہو چکی ہے ہمارے میہ بی بی میں تو اس لیے آپ سے جانکاری لینا ہے اس چیز کا کہ رکھ سکتے ہیں کہ نئے نکاح کے ساتھ رکھ سکتے ہیں نئے مہر کے ساتھ کہ نئے رکھ سکتے ہیں ناظرین یہ ہمارے بھائی ہیں جو سوال یہ کر رہے ہیں کہ انہوں نے اپنی بیوی کو تین بار کہتا کہ تُو میری نکاح سے فارغ ہے انہوں نے پھر کئی علماء سے مسئلے پوچھے ہیں تو کچھ لوگوں نے کہا کہ تمہارا تین طلاق ہو چکا ہے اور تم بغیر حلالے کے اپنی بیوی کو واپس نہیں پاسکتے ہو اور جبکہ کچھ دوسرے علماء نے کہا ہے کہ تم اپنی بیوی سے رجوع کر سکتے ہو تو یہ پوچھے رہے ہیں کہ میں اپنی بیوی سے دوبارہ نیا نکاح نئے مہر سے اس کو اپنا سکتا ہوں یا بیوی کو تین طلاق ہو چکی تو دیکھیں آپ نے جو کہا ہے تین بار جو کہا ہے تو میری نکاح سے فارغ ہے اگر آپ کی مرادی ہے طلاق ہی مراد تھی آپ کی نیت طلاق تھی طلاق ہو جائے گی کوئی ضرور نہیں ہے کہ آدمی لفظ طلاق ہی بولے گا تب ہی طلاق ہوگی کوئی اور لفظ استعمال کر رہا ہے لیکن اس کی نیت طلاق کی ہے تو اس کی طلاق ہو جائے گی ابراہیم علیہ السلام کا قصہ اسماعیل علیہ السلام کا قصہ آپ کو معلوم ہے کہ اسماعیل علیہ السلام نے اپنی بیوی کو جب اپنے والد صاحب کے اشارے پر طلاق دیا تھا تو کہا تھا الہاقی بے اہلی کا تم اپنے گھر جاؤ تو ایسے اور بھی کوئی ساری روایت ہیں جس میں طلاق دینے کی بات ہے وہ کوئی طلاق ہی کا لفظ نہیں بلکہ اور بھی کئی ایسے اشارے ہیں طلاق کے تو لفظ طلاق بولنا ضروری نہیں ہے کوئی اور لفظ بھی بولا ہے اور اگر اس کی نیت طلاق کی ہے تو طلاق ہو جائے گی تو اگر آپ نے جو کہا ہے کی تو میری نکاہ اے سر فاری گئے اور آپ کی نیت طلاق دینے ہی کی ہے تو یہ طلاق سریعہ تو نہیں کہیں گے اس کو لیکن اسے طلاق ہو جائے گی کیونکہ آپ کی نیت وעی ہے آپ کی مراد وעی ہے طلاق ہو جائے گی تو طلاق تو آپ کی ہو جائے گی اگر طلاق کے دیگر شرائط پائے جاتے ہیں وہ سب آپ نے بتایا نہیں لیکن ہم اس پر بات بھی نہیں کریں گے ہم یہ مان کے چلتے ہیں کہ آپ نے اگر یہ سارے شرائط کو دیکھتے ہوئے کہ عورت پاکی کی حالت میں ہے اور اس پاکی میں ہمستری بھی نہیں ہوئی ہے ان ساری چیزوں کا خیال کرتے ہوئے اگر آپ نے طلاق دیا ہے اور یہ طلاق واقع ہوتی ہے تو صرف ایک طلاق ہوگی کیونکہ آپ نے ایک ہی وقت میں یہ چیز تین بار کہی ہے آپ نے پوری سرات کے ساتھ کہا ہے کہ میں نے ایک ہی وقت میں یہ کہہ دیا کہ تو میری نکاح سے پاری گئے تو ایک ہی وقت میں اگر آپ نے یہ کہا ہے تو یہ ایک ہی طلاق ہوگی اس کی دلیل بہتی مشہور حدیث ہے محسن آمد وغیرہ کی کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں ایک صحابی نے اپنی بیوی کو تین طلاق دے دیا ایک ہی ساتھ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس وہ مسئلہ آیا تو آپ نے پوچھا کہ کیا تم نے اپنی بیوی کو تین طلاق دیا انہوں نے کہا ہاں تو کہا کہ اپنی مجلس واحدین کیا ایک ہی مجلس میں تو انہوں نے کہا کہ یہاں ایک ہی مجلس میں تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ پھر تو مجھ سے رجوع کرلو فَإِنَّمَا هِيَا وَاحِدًا کیونکہ یہ طلاق ایک ہی طلاق مانی جائے گی تو انہوں نے اپنی بیوی سے رجوع کر لیا تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ حدیث بہت ہی واضح ہے بہت ہی سری ہے اس میں تعویل کی کوئی گنجائش نہیں ہے بہت ہی واضح حدیث ہے کہ تین طلاق کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک قرار دیا ہے اس لئے اگر کسی نے ایک وقت میں تین طلاق دیا تو یہ اس کا طریقہ غلط ہے اور وہ ایک ہی طلاق شمار ہوگی اور اس کی ایک اور حدیث صحیح مسلم کی بڑی مشہور حدیث ہے کہ یہ معاملہ صرف اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دور کے ساتھ ہی نہیں رہا بلکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد ابو بکر صدی اللہ علیہ وسلم کا دور آیا عمر فاروق رضی اللہ علیہ وسلم کے دور کا ابتدائی عرصہ اس پوری مدت میں تین طلاق کو ایک ہی مانا جاتا تھا صحیح مسلم کی روایت ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں اور ابو بکر صدی اللہ علیہ وسلم کے دور میں اور عمر فاروق رضولوں کے ابتدائی دو سال کے اندر تین طلاق کو ایک ہی مانا جاتا تھا تو اللہ اکینا بسم کے دور میں اس کے بعد صحابہ کے دور میں بھی تین طلاق کو ایک مانا جاتا تھا اس لئے اگر کوئی تین طلاق دے گا تو وہ ایک ہی طلاق شمار ہوگی یہی بات اللہ اکینا بسم کی احادیث سے اور صحابہ اکرام سے ثابت ہے اور خود قرآن میں اللہ رب العالمین نے کہیں یہ تعلیم نہیں دی ہے کہ ایک ساتھ تین طلاق دی جائے تو ایک ساتھ تین طلاق دینا قرآن کی تعلیمات کی بھی خلاف ہے جو لوگ یہ کہتے ہیں کہ ایک ساتھ تین طلاق دیا وہ تین ہو جائے گی وہ صرف یہ بات لے کے بڑھ جاتے ہیں کہ عمر فاروق رضی اللہ عنہ نے تین طلاق کو تین نافذ کر دیا تھا اس لئے تین طلاق تین ہو جائے گی جبکہ ایسا نہیں ہے کہ عمر فاروق رضی اللہ عنہ نے کوئی فتوہ دیا تھا کہ کوئی تین طلاق دے گا تو تین ہو جائے گی بلکہ خود انہوں نے اپنے دور حکومت میں دور خلافت میں ابتدائی دو سال بلکہ دو سال سے بھی کچھ زائد عرصہ وہ تین طلاق کو ایک ہی مانتے تھے لیکن جب انہوں نے یہ دیکھا کہ یہ بہت زیادہ ہو رہا ہے تو انہوں نے بطور سزا یہ قانون منا دیا کہ اب اگر کسی نے اپنی بیوی کو تین طلاق دیا تو میں اس کو نافذ کر دوں گا یعنی اس کی بیوی سے اس کو الگ کر دوں گا تو یہ جو کچھ کیا تھا عمر فاروق رضی اللہ عنہ نے بطور سزا ایک سزا مقرر کی تھی کہ اب اگر کسی نے نافرمانی کی قرآن و حدیث کے خلاف اس طرح کا عمل کیا تو میں اس کو اس کی بیوی سے محروم کر دوں گا تو ایک سزا تجویز کی تھی انہوں نے یہ کوئی فتوہ نہیں دیا تھا کہ قرآن و حدیث کا یہی فتوہ ہے اچھا یہاں پہ کچھ لوگ کے ذہن میں یہ بات آتی ہے کہ اگر قرآن و حدیث کی روشنی میں تین طلاق اگر دی گئی ایک ساتھ تو وہ ایک ہوتی ہے تو عمر فاروق رضی اللہ عنہ کو یہ حق کہاں سے ملا کہ وہ تین مرادے نافذ کر دے تو اس کا جواب یہ ہے کہ بھائی یہ سزا دے رہے ہیں عمر فاروق رضی اللہ عنہ فتوہ نہیں دے رہے ہیں کوئی شریعت سازی نہیں کر رہے ہیں سزا دے رہے ہیں اور سزا کا مطلب ہی یہی ہوتا ہے کہ ایک شخص کے لئے جو چیزیں جائز ہیں انہیں جائز چیزوں میں سے کسی سے محروم کر دیا جائے مثال کے طور پر ایک شخص کیلئے جائز ہے کہ وہ جہاں چاہے رہے اپنے شہر میں رہ سکتا ہے کسی اور شہر میں رہ سکتا ہے اس کی اپنی مرضی جائز ہے لیکن کبھی کبھی ایک حاکم سزا دیتے ہوئے اس سے جلاوطن کر دیتا ہے اس جگہ سے اس کو نکال دیتا ہے تم یہاں سے جاؤ شہر بدر یہاں تم نہیں رہ سکتے تو اب یہاں پہ کوئی یہ کہنے لگ جائے حرام نہیں کر رہا ہے یہ سزا دے رہا ہے یہ سزا دے رہا ہے اور سزا کا مطلب یہ یہ کہ اس کے لئے جو جو چیز سے جائز ہے ان میں سے کسی سے اس کو محروم کر دیا جائے ایک اور مثال دیکھیں کہ ایک شخص آزاد ہے وہ چاہے اپنے بال بچوں کے ساتھ رہے چاہے کہیں رہے آدمی شادی بیعہ کرتا ہے اپنے بال بچوں کے ساتھ رہتا ہے یہ اس کی زندگی یہ اس کی لائف ہے اس کو اس کا حق ہے لیکن جب اس کو بطور سزا قید کیا جاتا ہے جیل میں ڈالا جاتا ہے تو اس کو اس کے بال بچوں سے الگ کر کے ایک کوٹری میں بند کر دیا جاتا ہے اب کوئی یہاں پہ یہ سوال کرے کہ اس کی بیوی اس کے لئے حلال تھی اللہ نے حلال کیا رکھا تھا اس کا اپنے بال بچوں کے ساتھ رہنا یہ حلال تھا یہ کون ہوتا ہے اس کو اس کی بیوی سے الگ کرنے والا اس کے بال بچوں سے الگ کرنے والا اور ایک کوٹری میں بند کرنے والا یہ کون ہوتا ہے تو میرے بھائی یہ سزا ہے بے شک اس کی بیوی اس کے لئے حلال ہے اس کے بال بچوں کے دربیان اس کا رہنا ٹھیک ٹھاک ہے کوئی مسئلہ نہیں ہے لیکن اسے سزا دی جائے رہی ہے تو سزا میں تو یہی ہوگا نا کہ بہت ساری جائز چیزوں سے اس کو محروم کیا جائے گا تو اسی طرح کی ایک سزا دی عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ رہو نے ان لوگوں کو جو ایک ساتھ تین طلاق دیتے تھے کہ تمہاری سزا یہ ہے کہ آج کے بعد تمہاری بیمیاں تم سے محروم ہو جائے گی تو یہ مسئلہ ہے ایک سزا انہوں نے دی تھی اب اس کو باقادہ بعد میں فتوہ بنا دیا گیا اور یہ جو تقلیدی مزاہی پہ اس کو لے کے بیٹھ گئے اس پر اتنا بڑا اعتماد کر لیا اتنا ہنگامہ کیا اس کی وجہ سے کہ اللہ رحم کرے ان لوگوں نے اسلامی تاریخ میں جو بہت سارے لوگوں نے اس حد تک مبالگا کیا ہے بلکہ کچھ لوگوں نے ایسے سے تماشے کیے ہیں کہ اللہ کی پناہ بہت افسوس ہوتا ہے کہ یہ کیسے ہو گیا امام البانی رحم اللہ نے بھی ایک جگہ سسرہ میں لکھا ہے کہ انہادہ لمن اجائب الفقہ الاسلامی کہ یہ تو اسلام کی فقیت حرکہ عجوبہ ہے یہ حدیث اتنی واضح ہے کہ تین طلاق ایک ہوتی ہے اور لوگوں نے تین کو تین ملانا شروع کر دیا تو بھائی عمر فاروق رضی اللہ عنہ ایک سزا تجویز کی تھی ان لوگوں کے لئے جو طلاق دیتے تھے اور آج کے دور میں جبکہ حکومتی نظام نہیں ہے آپ سزا نہیں دے سکتے ہیں ایک مسجد کا امام یہ فتوہ دے کہ تم نے تین دیا تین ہو گئی یہ بڑے افسوس کی بات ہے وہ کون ہے اس کی کیا حیثیت ہے وہ خلیفہ ہے خلیفہ وقت ہے یا اس کو سزا دے رہا ہے کچھ بھی نہیں نہ وہ خلیفہ ہے وقت کا نہ سزا دینے کا اس کو اختیار ہے وہ ایک مکھی بھی نہیں مار سکتا کیا سزا دے گا کسی کو اور نہ ایسا کرنے سے شہر کو سزا ملنے والی ہے دیکھیں اہد فاروقی میں ہوتا کیا تھا کہ اگر کوئی شادی کر رہا ہے تو پورا خرچ اسے اٹھانا پڑتا تھا عورتوں کے کندوں پر کوئی خرچ نہیں تھا لڑکیوں کے والدین کو کوئی پریشانی نہیں تھی شادی کرنے میں کوئی خرچہ نہیں تھا جو بھی خرچ آتا تھا جو بھی ذمہ داری ہوتی تھی وہ شہر نبھاتا تھا تو اس دور میں اگر کسی شخص کو اس کی بیوی سے محروم کر دیا جائے تو یہ جو سزا ہوگی نا وہ اس شہر کے لئے ہوگی کیونکہ اب وہ دوسری شادی کرے گا اب اس کے لئے انتظامات اس کے لئے خرچے یہ سارے مسئلے یہ اس کا مسئلہ ہے اور عورت کے لئے کوئی مسئلہ نہیں تھا اس کی شادی بہت آسانی سے ہو جایا کرتی تھی ایک ایک عورت کو چننا پڑتا تھا اتنے پیغام آجاتے تھے نکائے کے کہ اسے چننا پڑتا تھا کہ میں ان میں سے کس سے شادی کروں لیکن لڑکوں کا معاملہ ایسا نہیں تھا ان کے لئے مسئلہ تھا ان کو خواہ چھوٹھانا پڑتا تھا ذمہ داری دیکھنی پڑتی تھی اور ان کے لئے ایسے مسئلے تھے کہ درجنوں لڑکیوں کے رشتے ان کے سامنے ہو تو اس ماحول میں کسی کو کسی کی بیوی سے الگ کر دینا اور اس سے اس حال کو پہنچا دینا کہ اسے نئی شادی کرنی پڑے دوسری شادی کرنی پڑے تو یہ اس کے لئے سزا تھی لیکن آج کے دور میں معاملہ اُلٹا ہے آج کے دور میں اگر کسی نے اپنی بیوی کو تین طلاق دیا اور اس بندے سے کہا گیا تو اپنی بیوی سے الگ ہو گئے تو یہ سزا اس کے لئے تو بہت کم ہے اور اس کی بیوی کے لئے بہت زیادہ ہے کیونکہ آج کے دور میں شادی میں سب سے بڑا مسئلہ لڑکیوں کا ہوتا ہے ایک لڑکی کے والدین شادی کے وقت بہت زیادہ پریشان ہو جاتے ہیں تو یہ جو سزا اگر آج کوئی سزا دینا چاہتا ہے تو سمجھو وہ سزا طلاق دینے والے کو نہیں دے رہا اُلٹا اس کی بیوی کو سزا دے رہا ہے تو یہ کتنا بڑا ظلم ہے تو یہ تھوڑا سمننا چاہیے اس بات کو کہ ایک تو آپ آج کے لوگ جو یہ فتوہ دے رہے ہیں وہ وقت کے خلیفہ نہیں ہیں پہلی بات ان کو یہ سزا دینے کا حق نہیں ہے وہ فتوہ دے سکتے ہیں اور فتوہ یہ نہیں ہے فتوہ یعنی قرآن و حدیث کا حکم بتا سکتے ہیں قرآن و حدیث کا حکم تو یہی ہے کہ اگر کسی نے تین طلاق دے دیا تو اس کی ایک ہی طلاق مانی جائے گی اور سزا دینے کی بات ہے تو خلیفہ کوئی دے سکتا کہ آپ حاکم نہیں خلیفہ نہیں آپ کون ہوتے کہنے والے کہ تین طلاق تین ہو جائے گی یہ پہلی بات دوسری بات یہ ہے کہ آج کے دور میں یہ چیز یہ فرمان سزا ہی نہیں ہے اس زمانے میں یہ چیز سزا تھی لیکن آج کے زمانے میں یہ چیز سزا بالکل نہیں ہے یہ چیز خطہ ہی سزا نہیں ہے بلکہ یہ الٹا اس کی عورت کے لئے اس کی بیوے کے لئے سزا بن جاتی ہے یہ دوسرا مسئلہ اور ایک تیسری چیز یہ ہے کہ آپ ایسا کہیں کے یعنی ایسی بات کہیں کے کہ تین طلاق تین ہو جاتی ہے یہ بول کے طلاق کے جو کیسز ہو رہے ہیں طلاق کے جو کسرت ہے اس پہ قابو بھی نہیں پاسکتے آپ یعنی کوئی فائدہ نہیں ہے نہ آپ خلیفہ ہیں کی سزا دیں نہ یہ چیز فی نفسی سزا ہے آج کے دور میں کسی اور کے لئے سزا ہے شاہر کے لئے نہیں ہے اور تیسری بات اس سے کوئی فرق بھی نہیں پڑھنے والا چونکہ سزا ہے عورت کو میں لے شاہر کا کیا بگرتا ہے وہ تو اور طلاق دے گا اس کا کیا بگرتا ہے تو آج کے دور میں بھی یہ بات کہنا کہ تین طلاق تین ہو جاتی ہے حد درجہ بےوقفی کے بات بہت بڑا ظلم ہے بہت بڑی بےوقفی ہے بہت بڑی ہماقت ہے اور جو لوگ بھی اس طرح کی بات کرتے ہیں ان کو ذرا ہندے دل سے اپنے فتوے پہ غور کرنا چاہیے اور سب سے بڑی بات یہ کہ اس طرح کے فتوہ نے آج کے دور میں جو حلالے کا دروازہ کھولا وہ کتنا بترین دروازہ ہے بہت ہی گھٹیا قسم کے حرکتیں ہوتی ہیں حلالے کے نام پر یہ سب کیوں ہو رہا ہے اس لئے ہو رہا ہے صحیح مسلم کے حدیث ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ اگر کوئی شخص غیر شادی شدہ ہے وہ زنا کرتا ہے تو اس کی جو سزا ہے وہ سو کوڑے ہیں اور اس کے ساتھ ایک سال کی جلاوت نہیں ہے یہ ذہن میں رکھیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث سے یہ چیز ثابت ہے کہ اگر کسی نے شادی سے پہلے زنا کیا تو اس کی جو سزا ہے وہ کیا ہے وہ سو کوڑے ہیں اور ساتھ میں ایک کامور کیا جائے گا کہ اس کو ایک سال کے لئے جلاوتن کر دیا جائے گا یہ سزا ہے یا حکمت کے لئے ہے مسلحت کے لئے ہے جو بھی ہے لیکن یہ ایک سال کی جو جلاوتنی کا حکم ہے وہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان سے ثابت ہے کہ غیر شادی شدہ زانی ہے تو سو کوڑے پلس ایک سال کی جلاوتنی کی سزا لیکن اس معاملے میں آناف نے کیا کیا معلوم ہے آناف کہتے ہیں نہیں اگر کسی نے شادی نہیں کیا زنا کیا تو صرف سو کوڑے ماریں گے جلاوتن نہیں کریں گے یعنی اسے اس کے علاقے سے نکال کے کسی اور علاقے میں نہیں بھیجیں گے اس کے پیچھے انہوں نے حکمت یہ بتا ہے انہوں نے کہا کہ دیکھیں اس دور میں تو یہ ٹھیک تھا لیکن آج کے دور میں ہوتا یہ کہ اگر ہم کسی کو جلاوتن کر دیں گے اور دوسرے جگہ وہ جائے گا تو مرتد ہو سکتا ہے اسلام سے پھیر سکتا ہے یہ ہو سکتا وہ ہو سکتا ہے اس لئے یہ چیز ہم ختم کر دیتے ہیں صرف سو کوڑے کی سزا رکھتے ہیں تو ذرا آپ غور کیجئے کہ جو چیز اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث سے ثابت ہے مسلحت کے نام پر حکمت کے نام پر اس چیز کا ایک حصہ ختم کیا جا رہا ہے کہ آج کے بدلے ہوئے زمانے میں اس چیز کا فائدے کے وجہے نقصان ہو رہا ہے کیونکہ یہ چیز تازیر کے قبیل سے سزا کے قبیل سے ہے اس لئے سزا یہ مختلف زمانے میں اور وقت بدل جانے کے بعد اس کا حکم بھی بدل جاتا ہے اس کی کیفیت بھی بدل جاتی ہے اس لئے سزا کا جو یہ حصہ ہے جلاوتن کرنا اس کو ہم ختم کرتے ہیں کیونکہ اس سے فائدے کے وجہے نقصان ہو رہا ہے ذرا سوچ یہ کہ ایک حدیث کے ایک حصے پر عمل کو ختم کیا جا رہا ہے اس کی تنفیذ پر پابندی لگا جا رہی ہے یہ کہہ کر کہ آج کے حالات میں اس کا فائدہ نہیں ہے الٹرنسان ہے اور دوسری طرف تین طلاق کو تین کرا دینا یہ ایک سزا ہے وہ بھی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے متین کردہ نہیں بلکہ ایک خلیفہ کی طرف سے ایک خلیفہ کی طرف سے متین کردہ ایک سزا ہے اور آج پوری دنیا دیکھ رہی ہے کہ آج وہ سزا سزا نہیں رہ گئی وہ سزا شہر کے حق میں بالکل سزا نہیں کسی اور کے حق میں سزا ہے اور اس کا کوئی فائدہ بھی نہیں ہے یعنی عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ نے جس مقصد کے تحت یہ سزا تجویز کی تھی آج وہ مقصد بالکل حاصل نہیں ہو رہا ہے بلکہ الٹا الٹا ایک بہت بڑا نقصانی ہو رہا ہے کہ حلالہ کے دروازے کھلے ہوئے ہیں عورتوں کی عزتوں کے ساتھ کھلوار ہوتا ہے حلالے کے نام پر عورتوں کی عزتیں لوٹی جاتی ہیں اور ان کی عزتوں کو تار تار کیا جاتا ہے کھلے عام بدکاری زنکاری کی جاتی اتنا بڑا فساد اور اتنی بڑی برائی ہو رہی ہے اس کے باوجود بھی آج صرف مسلک پرستی میں صرف اپنا مسلک بچانے کے چکر میں یہ کہنا کہ نہیں نہیں ہم اس کو نہیں چھوڑیں گے یہ فتوہ ہے قرآن و حدیث سے ثابت ہے بلا وجہ کی اس طرح کی باتیں کرنا یہ بلا وجہ اس طرح کی باتیں کرنا یہ کوئی قلمندی نہیں ہے بھلائی یہ ہے کہ آج کے دور میں دل کشادہ کریں غور و فکر سے کام لیں اور کتاب و سنت کا جو اصل حکم ہے اسے لوگوں کو بتائیں کیونکہ اسی میں بھلائی ہے تو خلاصہ یہ ہے کہ آپ نے جو سوال کیا ہے اس میں آپ نے جو طلاق دی ہے اگر دیگر شرائط اس کے پائے جاتے ہیں تو طلاق ہو جائے گی لیکن یہ صرف ایک طلاق مانی جائے گی اور چونکہ وقت زیادہ ہو چکا ہے یعنی جو عدد کی جو مدت ہے وہ ختم ہو چکی ایکسپائر ہو چکی اس لئے اب اگر آپ اپنی بیو کو اپنانا چاہتے ہیں اس کو دوبارہ بیو بنانا چاہتے ہیں تو آپ اسے نیا نکائے کر سکتے ہیں نئے نکائے نئے مہر کے ساتھ آپ اسے دوبارہ حاصل کر سکتے ہیں اس میں کوئی حرج کی بات نہیں ہے ایسے ہی اور ویڈیوز بنانے میں ہماری مدد کریں آئی پلس ٹی وی کو ضرور ڈونیٹ کریں